یہ جی میری چکن والی پلیٹ کڑائی ہماری بان چکی ہے یہ کڑائی بڑی ہوئی ہے ہماری اور یہ ہم نے پلیٹ کے اندر سالن ڈال دی ہے لڑکا لینے گیا ہے روٹی ہیں روٹی ہیں لے کے آجائے پھر میں آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے بتاؤں گا ایسے بنتی تو کمال ہے کوئی چیز بھی بنو اللہ کا شکر ہے جی یہ دیکھیں بیو چیک کریں اور ساتھ اپنا یہ چکن کڑائی ملے ارمارہیم اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دستر خواہ یوٹیوب چینل آج ہم ادھر بنائیں گے اپنا کڑائی فارم ہاؤس پہ یہ چیک کریں آپ یہ جی کچن ہے یہ ادھر ہم نے سمان وغیرہ رکھا ہوئے چکن ٹرماٹر اور سابز مرچیں اور یہ گھی پڑا ہوئے یہ کٹر بورڈ ہے ہمارے پاس یہ ہم نے سلنڈر کے اوپر کڑائی رکھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی باقی ویو میں آپ کو بعد میں چیک کروں گا باہر کا محول سارا یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی یہ دیکھیں جی ادھر مرگیاں وغیرہ کچھ پریندے رکھے ہوئے ہیں یہ سمنگ پول ابھی کھالی ہے پانی تاکہ سردیاں آ چکی ہیں اس لئے اس کے اندر پانی نہیں ڈالا یہ سامنے باگ وغیرہ آم اور کھجور یہ ادھر کمرہ ہے یہ دیکھیں ایکشن میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں یہ جی اٹیج کمرہ ہے کچھن کے ساتھ ماشاءاللہ بڑا پیارا بنا ہوئے یہ کمرہ یہ پھر میں آپ کو بعد میں دکھاتا ہوں پہلے میں کڑائی بنانا شروع کارلوں یہ جی سب سے پہلے میں ٹیماتر پیارا کارلوں ردد ہم سب سے نیچ کارلیں گے بلکل بریگ بریگ اسے ہم چوب کارلیں گے تین ادھر میچ کارلیں گے چار ادھر ٹیماتر ایک ٹیماتر کے ہم نے دو ٹکڑے گئے ہیں سب سے دنیا ہم بعد میں کٹیں گے یہ جی اب ہم نے کڑائی کے اندر گھی ڈال دیا ہے سالن پکانے والے بڑے چمچ ڈیڑھ چمچ آگ جی ہماری جال چکی ہے تھوڑا سا گھی ہمارا گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹکن یہ جی ہم نے اوپر والا فین چلا دی ہے چکناڑ وغیرہ اور اس کی سٹیم وغیرہ یہ کھینچے گا اوپر تاکہ یہ کیچن کے اندر نہیں پھیلے گی ابھی یہ ہینڈ کے ساتھ چلے گا ایسے چل کیوں نہیں رہا یہ جی سارا ٹاچ سسٹم ہے اس پہ زور دوں یہ جی چال گیا یہ جی آپ چال چکا ہے یہ ہمارا کھل گرم ہو چکا ہے یہ ہاتھ کی اشارے کے ساتھ چلتا ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن موسیقی 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 اب جس کے اندر ہم ڈال دیں گے نمان وغیرہ ایسے ہم گھی کے اندر پانچ منٹ تک بھونیں گے چکن کو یہ ہے جی اچھے طریقے کے ساتھ آپ نے اسے بھوننا ہے یہ کی اندر چکن کو ہے جی اچھے یہ دیکھیں جی باہر والا بیو چیک کریں ماشاءاللہ کمال کا محول ہے یہ ہے جی اب ہم تین منٹ کے بعد اس کے اندر کٹا ہوا لیسن ڈال لیں گے یہ بری بری لیسن ہم نے کار لیا تھا یہ لیسن ڈال دیا تاکہ یہ بڑا اس لیے یہ فارمی ہے لیسن دو منٹ اسے ہم اور بھونیں گے اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے ٹرماتروں کو یہ جی اب ہم نے دو منٹ تک لیسن کو بھوننا ہے یہ کے اندر اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ٹرماتر اور سبز مرچ ٹرماتر تھوڑا سا نرم ہو جائے اس کا ہم چھلکہ اتار لیں یہ جی اب ہمارا ٹرماتر کا چھلکہ نرم ہو چکا ہے اب اسے ہم اتار لیں گے یہ جی اب ہم نے ٹرماتر کا چھلکہ اتار لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے لال مرچ آدھا چمچ چائے والا لال مرچ پیس ہوگا پورڈر آدھا چمچ چائے والا حلدی پورڈر آپ جی ان کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ بھونیں گے اور ٹرماتروں کو میش کریں گے گھی کے اندر پانچ منٹ تار بھی ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ بھوننا ہے ان کو گھر 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 گھ یہ جی اب ہم نے ٹرماتر اور مسالوں کو پانچ منٹ تاک اچھے طریقے کے ساتھ بھونے ہیں ٹرماتر ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ میشوڑ ٹکا ہے اب اس کے اندر ہم ایک گلاس پانی کا ڈال دیں گے تاکہ چکن وغیرہ ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ گل جائے پیکر سے ڈکن ڈان گار دیں گے ڈکن ہمارے پاس بڑھا ہے چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے پانچ منٹ کے بعد ہم پھر اس کا ڈکن کھولیں گے پانچ سے سات منٹ کے بعد ٹھوڑا سا پانی خوشک ہو جائیں تب تک جی میں آپ کو باہر کا مول دکھاتا ہوں یہ جی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں باہر کی طرف یہ باغ وغیرہ اور ہم نے نیا تندور لگایا وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ مورنی ہے مورنی ہے یہ چکوریں ادھر یہ اپنا ترکی اس پنجرے کے اندر ہیں ترکی یہ اوپر ہے اپنا مرگی دیسی دوسری سیڑ پہ بھی مور ہیں کیا اندر ان کو باہر نہیں نکال نا یہ جی مورنی اور اس کے ساتھ اس کے بچے نہیں نہیں اندر ہی رو بھائی ماشاءاللہ چار بچے ہیں مورنی گئے اس کو میں دوبارہ بھند کر دیں تاکہ یہ باہر نہ نکلیں یہ ماشاءاللہ گائیں بیٹھی ہوئی ہیں سامنے یہ ماشاءاللہ غلاب کے پھول ہیں یہ جی میں آپ کو تندور والی ساڑ پہ لے کے جاتا ہوں یہ ہم نے مٹی بنا کے رکھی ہوئی ہے تندور کے لئے اس کے اوپر لپا شپا دینے کے لئے یہ ہم نے نایا تندور لگایا ہے اس کے اندر آگ جلائی تھی ہلکی ہلکی پھر بھی اس کے اندر یہ دراد اسی آگی ہے اس کو ہم کور کر لیں گے یہ ماشاءاللہ ہم نے سجی کے لئے لگایا ہے شپیشل یہ کچن ہے سیڈ والی سیڈ ہے اس کی فرانڈ وہ والا ہے سامنے والی ٹھیک ہے نا یہ اوپر سولر پلیٹیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ یہ جنریٹر بڑا آپ کو کام دیتا ہے یہ جی سولر پلیٹیں ساف ہو رہی ہیں ان کے اوپر مٹی وغیرہ پڑ جاتی ہے اس لئے پھر یہ کام اچھے طریقے کے ساتھ بیجلی پوری نہیں پیدا کرتی ہیں اس لئے ان کو دھونا پڑتا ہے پانی کے ساتھ یہ جی سیمنگ پول ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ چیک کریں آپ ماشاءاللہ ان کے ابشار کے اندر یہ سلیڈنگ بنی ہوئی ہے اس کے اندر اپنا یہ پودے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں پودے چیک کریں یہ ماشاءاللہ کافی سارے پودے لگے ہوئے ہیں یہ ان کے نیچے گھملے وغیرہ بنے ہوئے ہیں ان کے اندر مٹی بھری ہوئی ہے یہ ادھر سے ہوتے ہوئے دوسری سیڈ پہ جاتی ہے پانی ادھر سے آتا ہے ابھی جن کے اندر پانی شانی نہیں ہے جب کبھی نہانا پڑے تو پھر ان کو بھروا لیتے ہیں پانی کے ساتھ یہ شیڈ لگا ہوئے اوپر یہ بنچیں بنی ہوئے ہیں سیمنٹ کی بیٹھنے کے لئے گلاب کے پودے چیک کریں ماشاءاللہ ادھر بھی سب گلاب کے پودے کھلے کھلے سے ہیں پھول وغیرہ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ کافی سارے وہ سامنے گوپا ہے یہ جی کیچین ہے سامنے یہ اس کی فرنٹ سیڈ ہے کچن کی یہ جی کیچین کی سیڈی ہیں ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں یہ کمرہ ہے یہ نیجے چٹھائی ہے ساتھ تک یہ وغیرہ رکھیں ہوئے ہیں یہ سامنے تو نور والی سے آڑ ہے ادھر تاکہ دہیات ایری ہے اس لئے مٹی وغیرہ بہت بڑھتی ہے ادھر ٹریکٹر وغیرہ اپنے زمین وغیرہ کاشت کرنے آتے ہیں جب اس کی وجہ سے پھر شیشوں پر مٹی پڑھ جاتی ہے یہ باغ ہے ادھر دوسری سیڈ پہ بھی بال نظر آتا ہے یہ جو انسہ آپ کو میں نے پہلے دکھایا تھا اپنا جدھر گائے باندھی ہوئی تھی چھپر کے نیچے یہ وہ والی سیڈ ماشاءاللہ تینوں سیڈوں پہ اس کے وہ اپنا ونڈو لگی ہوئی ہیں کمرے کے اندر ہواد آ رہے ہیں ایسے بھی ماشاءاللہ ہم کڑائی کو دیکھنے اپنی یہ جی اب ہمارے پائن سے سات منٹ ہورس پہیں لگم باہر میں یہ جی اب ہماری ماشاءاللہ کڑائی فلتیار ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے سبز دھنیا اور تھوڑی سی کالی مرچ یہ جی اب اس کے اوپر ڈال دوں گا سبز دھنیا اور تھوڑی سی کالی مرچ پیسا ہوا کھوڑر یہ جی اب ہماری چکن گڑائی تیار ہے سلنڈر بانگار دیں گے یہ جی اب ہماری کڑائی مکمل تیار ہو چکی ہے اب اسے میں ڈالوں گا پلیٹ کے اندر بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھیں 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 یہ دیکھیں دیکھیں یہ ہمارا سلات اور یہ ساتھ چکن کڑائی اس کا ٹیسٹ کرنا ہوں وہ جاگ گلاس پانی روٹییں لے آئے لڑکا روٹییں لینے گیا روٹییں آج یہ جی اب ہماری روٹی آ چکی ہے میں ٹیسٹ کروں گا سالن ہمارا کڑائی کیسی بنی ہے یہ پہلے پہلے جی بوٹی کے اوپر ایک حملہ یہ ساتھ تھوڑی سی گریبی سالات ماشاءاللہ جی وی آئی بی اعلیٰ محول